لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید-سنت.com لا الہ الا اللہ اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریم درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیل زخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ الہ الا اللہ الہ الا اللہ الہ الا اللہ الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونقمن به ونتوکر عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعة اعمارنا من يغذي الله فلا بذل له ومن يغذره فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدا 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 لا شریک له ولا نذیر له ولا شفیع له ولا محین له ولا مشیر له ولا وزیر له ولا بذل له ولا محین له ولا محین له ولا محین له صل على سيد الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ والذین مره وشداء ولا الكبار رحماء بينهم محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صل وصلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق كل همی هو الحبيب الذي ترجع شفاته لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِنِينَ سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کے اثرارے ہوں اب تک جس نے سمجھا ہے سلام اس پر کے زخم تھا کے جس نے پھول برسائے سلام اس پر جو عمت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو برش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کے جس نے پھول کے پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کے جس کا نام لے کے اس کے شیدائی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلیت علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید میری واجب الاحترام معزز علماء کرام مختلف علاقوں سے آنے والے میرے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں اور دوستوں دوسری سلانہ سیرت النبی کانفرنس آپ کے اس علاقے میں منعقد ہو رہی ہے حضرت مولانا عمرداد صاحب دامت برکت وعنال عالیہ کے سامنے بیان کی ہمت اور جدرت نہیں لیکن حضرت ہی کے حکم پر آپ کے سامنے سیرت النبی اور عقائد کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا الحمدللہ مختلف جگہوں سے ساتھی تشریف لائے ہیں آپ حضرات سبحان اللہ کے ساتھ میرے ساتھ آون کیجئے گا اس لیے کہ دو دن سے گلے میں بھی مسئلہ ہے خدا بند عالم کی توفیق سے ایک ایک دن میں دو دو تین تین بیانات اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں اللہ اس کو قبول بھی فرمائے اگر کہیں سے آواز آئے تو آپ کی توجہ کس طرف ہونی چاہیے اسٹیج کی طرف یا اس آواز کی طرف میرے دوستو سیرت النبی کے عنوان سے معنی آج کی یہ دوسری سالانہ کانپرینٹس جس کے انعقاد آپ حضرات کے ان علاقے کے لوگوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دنیا آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنا دے میں آپ کے سامنے مختصرا حضور کی سیرت کا ایک پہلے لیتا ہوں ویسے تو حضور کی سیرت کے مختلق پہلو ہیں حضور نے جہاد کیا یہ سیرت کا الگ موضوع ہے حضور نے تولید کی یہ سیرت کا الگ موضوع ہے نبی علیہ السلام نے کھانا کھایا یہ سیرت کا الگ موضوع ہے آپ علیہ السلام نے نکاح کیئے یہ سیرت کا الگ موضوع ہے آپ علیہ السلام نے تجارت کی یہ سیرت کا الگ موضوع ہے آب علیہ السلام نے توحید کی خاطر ماریں کھائیں یہ توحید کا الگ موضوع ہے آب علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ کرنا یہ سیرت کا الگ موضوع ہے آپ کے اخلاق کا تذکرہ کرنا یہ الگ موضوع ہے آپ کی رحمت کا تذکرہ کرنا یہ الگ موضوع ہے آپ کی نشست و برخواست کا تذکرہ کرنا یہ الگ موضوع ہے سیرت کے تو کئی موضوع ہیں لیکن میں مختصراً آپ کے سامنے سیرت کا ایک پیلو رکھنا چاہتا ہوں اور موضوع میں یہ لیتا ہوں کہ محمد کسے کہتے ہیں مزہ نہیں آیا تھکے وے بیٹھے ہو ہو بھائی کل چھپی ہے کہ نہیں آپ لوگوں کا جوش ہوگا تو یہاں سے بھی جوش ہوگا اگر آپ بے ہوش ہوئے تو پھر مسئلہ خراب ہے آپ کو خاموش نہیں ہونا اس لیے کہ خاموش کالونی سے میں آیا ہوں بولیں گے کبھی کبھی تو آپ کے سلاقے میں گفتگو کا موقع ملتا ہے ایسا بولو کہ آخر والوں کی آواز بھی یہاں تک آئے تو میرا کیا مرضو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں میرے دوستو عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ایک جگہ بیان فرماتے ہوئے کہتے تھے کہ میں اس نبی کی تعریف دو ڈھائی گھنٹوں میں کس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ جس نبی کی تعریف جب خدا نے شروع کی تو خدا نے بھی تئیس سال کے عرصے میں مکمل کی اور بلندہ ورسے یہ ہوئی نہ کام آپ کے اریجمنٹ کرنے والے ساتھی تو اکثر جوان ہیں تو جوانوں والا کارا ہو جوانوں والی گفتگو ہو اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ہی ایک جوان ہے اگرچہ بیمار ہوں لیکن اس کے باوضوط انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اور مدد شامل حال رہی تو آپ کے سامنے کچھ گفتگو کر لوں گا میرے دوستو محمد کسے کہتے ہیں دنیا اگر آپ سے تعریف پوچھے کہ محمد کسے کہتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دینا کہ ساری دنیا مل کے جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں آپ سے دنیا پوچھے کہ محمد کسے کہتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دینا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن کہتا ہے کل لو کان البحمد آدھا بکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہی مددا یہ ساری کائنات کے درک کلم بن جائے میرے دوستو ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے کائنات کے درک کلم بن جائے سمندر سارے سیاہی بن جائے انسان پرشنے جنات نکھنے والے بن جائے آسمان و زمین کے سارے کاغذ بن جائے اور میرے خدا کی تاریخ کرنا شروع ہو سمندروں کی بننے والی سیاہی تو ختم ہو جائے گی آسمان و زمین کے بننے والے کاغذ تو ختم ہو جائیں گے درختوں کے بننے والے کلم تو ختم ہو جائیں گے انسان جنات پرشتے تو لکھتے لکھتے تھک جائیں گے لیکن میرے خدا کی تاریخ متم نہیں ہو سکتی کسی طرح سمجھ لیجئے محمد کسی کہتے ہیں کہ کائنات کے سمندر کے ہر کترے کو سیاہی بنا دو درخت کے ہر شاہ کو کلم بنا دو آسمان و زمین کے ہر خدے کو کاغذ بنا دو ہر انسان جنات پرشتے کو لکھنے والا بنا دو ساری کائنات مل کر میرے نبی کی تاریخ کرنا شروع کروے آسمان و زمین کے بننے والے کاغذ ختم ہو جائیں گے آسمان و زمین میں پیدا ہونے والے درخت کلم ختم ہو جائیں گے درختوں کے بننے والے کلم ختم ہو جائیں گے سمندروں کی بننے والی سیاہی ختم ہو جائے گی ساری کائنات مل کر تاریخ شروع کریں نبی کی تاریخ شروع کریں جس حسنی کی تاریخ شروع کریں بھائی درختوں کے کلم ختم ہو جائیں سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائیں جنات پرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں آسمان و زمین کاغذ ختم ہو جائیں اور تاریف دکھتے رہیں دکھتے رہیں یہ سب کچھ ختم ہو جائے اور جس کی تاریف ختم نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں تو میں بتاتا ہوں محمد اس کو کہتے ہیں جس کے صدقے کائنات بنی محمد اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے عرش بنا محمد اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے پرش بنا محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جوانوں کو جوانی ملی محمد اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کو حیات جابدانی ملی جس کی صدقے شہیدوں کو حیات جابدانی مل جائے انسانوں کو جوانی مل جائے درختوں کو جلانی مل جائے سمندروں کو روانی مل جائے جس کی وجہ سے چان کو چاندنی مل جائے سورت کو توانی مل جائے پوری کائنات منقر ہو جائے جس کی صدقے میں سورت کو چمک مل جائے ستاروں کو دمک مل جائے جس کے سکتے بھولوں کو مہد مل جائے جس کے سکتے چڑیوں کو چہد مل جائے جس کے سکتے انسان کو صفتیں زہد مل جائے جس کے سکتے پوری کائنات خدا بنا دے لے اس کو محمد کرتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں میرے دوستو محمد کسے کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جو پیدا ہو تو اس کی پیدایش پہ آمنہ قیمہ نے اتنا حسین نہیں دیکھا جو پیدا ہو جس کی پیدایش پہ عبد المطلق قیمہ نے سا حسین نہیں دیکھا جو پیدا ہو تو جس کی پیدایش پہ جبریل کہے میں نے دنیا کے بچے دیکھے ہیں میں نے اتنا حسین نہیں دیکھا جو پیدا ہو تو خدا کے ڈالے میرے خزانے میں ایک کا اس کو دنیا میں بھیجا ہے اس کو محمد کہتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں آؤ تمہیں بتاتا ہوں محمد اس کو کہتے ہیں کہ سارے نبی پیچھے ہو اور جو امامت کر آ رہا ہو آگے اس آگے کھڑے ہونے والے تو محمد کہتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں آئے موسیٰ علیہ السلام ہے اپنے صحابہ سے کہا موسیٰ نے چلو کو میں امالکہ سے لڑنا ہے اور انہیں کہا آپ لڑیے آپ کیے خدا لڑے ہم تو یہی بیٹھے ہیں جس نبی کے بھی صحابہ کو دیکھو وہ میں یار نہیں ہے جو نبی کے صحابہ کا تھا آؤ تمہیں بتاتا ہوں جس نبی کو صحابی صفیق جیسا مل جائے جس کو یدہ کار عمر جیسا مل جائے آئے جس کو صحابی عثمان جیسا مل جائے جس کو صحابی علی جیسا مل جائے آئے جس کے صحابہ ایسے مل جائے کہ جس کو سبید جیسا ایسا یار مل جائے جو جلتا ہے خدا کا سلام اس پر آتا ہے آئے جس کو عمر جیسا ساتھی مل جائے کہ جس کی زبان پر خدا نے حق بجاری کر دیا ہو جس کو خدا نے ایسا عثمان دیا ہو کہ جو چلتا مدینے کی گلیوں میں تھا فرشتے آسمانوں پہ اس سے حیاء کرتے ہیں جس کو علی جیسا سجاعت مند مل جائے ان سارے صفاف کے عامل شاگردوں کو جو استاد ملا ہے اس استاد کو محمد کہتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں آسمانوں پہ آسمانوں پہ آسمانوں پہ سلمان چلتے ہیں دخت ہوا میں اڑتا ہے کبھی ایک جگہ کبھی ایک جگہ اس کو سلمان کہتے ہیں کہ جس کا تک قرش کے نیچے نیچے اڑتا تھا اور شبہ میراج جس کا تک آسمانوں سے بھی اوچھے اڑ جائے اس کو محمد کہتے ہیں یوسف کسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے عورتیں عملیاں کاٹ دیں اس کو یوسف کہتے ہیں جس کو دیکھ کے لوگ گردنیں گٹواتے ہیں اس کو محمد کہتے ہیں بھائے محمد کسے کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں جس یوسف کو دیکھ کے لوگ گردنیں کاٹیں عملیاں کاٹیں اس کو یوسف کہتے ہیں اور جس کو انسان دیکھے نہیں صرف بخاری مسلم میں حدیثیں دیکھ کر آج بھی دنیا میں اپنی گردنیں گڑبا دے اس کو محمد کہتے ہیں محمد اسے کہتے ہیں ہائے تو جب سفر کرتا ہے تیرے راستے میں داوان کی چوٹیاں آتی ہوں گی تو جب سفر کرتا ہے تیرے راستے میں بلستین آتا ہوگا تیرے راستے کے اندر کشمیر کی خوبصورت بادیاں آتی ہوں گی تو اگر سفر کرے تیرے سفر کے اندر اپنا باد کی پہاڑیاں آتی ہوں گی تو اگر سفر کرے تیرے سفر میں کشمیر کی بادیاں آتی ہوں گی آئے جس نے سفر کیا اس کے سفر کے اندر آسمان آئے جس نے آسمان کو بھی پیچھے چھوڑا اور سفر آگے بڑھا اور اس کے سفر میں صدرت المنتعہ آئے جس کے سفر میں پیت المعمور آئے جس کے سفر میں خدا کا عرش آئے اس کو محمد کہتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں آو تمہیں بتاتا ہوں محمد اس کو کہتے ہیں کہ جو براغ پہ قدم رکھ دے تو اس قدم کی لگنے کی وجہ سے براغ سارے سواریوں کا سردار بن جائے اور جس کے قدم صدیق کے گندے پہ لگے صدیق سارے صحابہ کا سردار بن جائے اس لگنے والے قدم والے کو محمد کہا جاتا ہے محمد کسے کہتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں موسیٰ تو اس کو کہتے ہیں کہ جو فتر پہ لاتھی مارے اور فتر سے پانی کے چشمیں نکلے اس کو موسیٰ کہتے ہیں اور جو روٹے میں اپنی انگلیاں ڈالے اور جب باہر نکالے اور جن کی پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہو جائیں اس انگلی والے کو محمد کہتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جس کا لعاب ایسا ہے کہ صدیق پہ لگ جائے کالے کے ڈسا ہوا کالے کا ڈسا ہوا صدیق نے کہا آقا کالے نے بڑا ڈس لیا ہے اس لیے کہ کالا کو میرا دشمن ہے لیکن کالے کو پتہ نہیں کہ جب غار میں صدیق کو ڈس رہا تھا وہ تربی قریب حبیب سویا تھا آج بھی کالا اگر ڈس لے گا تو کبیر میں قریب حبیب سو رہا ہے آئے جس کا لعاب کالے کے ڈسے ہوئے صدیق کے پاؤں پہ لگ جائے اور جس کے لعاب لگنے سے خدا صدیق کا پاؤں سہی کر دے جس کا لعاب آٹے کے اندر پڑ جائے وہ آٹا اتنا برکت والا ہو جائے کہ چار ہزار انسان اس کھانے سے کھا لے آئے جس کا لعاب ایسا خدا بنا دے لے کہ جو گھارے پانی کے کونے میں اپنا لعاب پھیکھ دے سارے پانی کے کونے کو خدا میتھا بنا دے اس خوبصورت لعاب والے کو دنیا محمد کے دے محمد کسے کہتے ہیں آو میں تمہیں بتاتا ہوں محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا چہرہ چاند سے زیادہ حسید محمد اس کو کہتے ہیں کہ جو درخت کو بلائے درخت زمین پھارتا ہوا جس کے قدموں میں آ جائے اس کو محمد کہتے ہیں آئے کہ جو آسمان کی طرح اشارہ کرے خدا چاند کے کو ٹکڑے کر دے اس اشارے کرنے والے کو دنیا محمد کہتے ہیں میرے دوستو محمد اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ کے ابھی آنکھ دکھ رہی ہے جو ہاتھ لگا دے خدا اس آنکھ کو صحیح کر دے اس ہاتھ والے کو محمد کہتے ہیں انہیں معبد نے کہا میرے گھر میں ایک بکری تو ہے لیکن اس کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا جو ہاتھ اس کے دودھ کے بکری کے تھنوں میں لگا دے خدا اس ہاتھ کی برکت سے دودھ کے تھنوں میں نور پر کے جہرے اور دودھ کی نہرے جاری کر دے اس ہاتھ والے کو محمد کہتے ہیں آو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد کس کو کہتے ہیں جو اپنی آنکھ سے کسی ابو پتر کو دیکھ لے خدا اس پر صدیق بنا دے جو اپنی آنکھ سے عمر پر دیکھ لے وہ فاروق بن جائے وہ جو کسی عثمان کو دیکھے وہ جو نرین بن جائے جو کسی علی کو دیکھے وہ حیدر کررار بن جائے جو ابو حریرہ کو دیکھے وہ حافظ الحدیث بن جائے وہ جو آنکھ پتی علمہ عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ لے وہ فقیل اللہ بن جائے جو عبداللہ ابن عقاس کو دیکھ لے وہ مفسر اقرآن بن جائے جو بھائی بن قاب کو دیکھ لے وہ قاری القرآن بن جائے جو ایک لاکھ چپالی سزار داروں کو دیکھ لے ورزک اللہ عنہم وردو ان بن جائے اس دیکھنے والے کو دنیا محمد کے محمد کسے کہتے ہیں میرے دوستو ابو جہل نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے تاجو تیرے ہاتھ میں وہ بھی کلمہ پڑے گا جس کے اشارے پہ پھتر بھی کلمہ پڑ جائے اس اشارہ کرنے والے کو دنیا محمد کے چاند کی طرح اشارہ کیا چاند کی خدا نے کس نے کیے کس نے کیے کس نے کیے اے نبی ہاتھ اٹھونا تیرا کام ہے چاند کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دینا یہ تیرے خدا کا کام اس لیے کہ یہ سارے موجزات ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں اور موجزات کس کا فیل ہوتے ہیں کس کے اختیار میں ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں کوئی رسول اپنی مرضی سے موجزہ نہیں لاسکتا جب تک کہ خدا بند عالم نہ چاہے کوئی موجزہ نہیں لاسکتا قُلْ اِنَّمَا الْآیَاتُ عِنْدَ اللَّهُ آپ کہہ دیں آپ کہہ دیں کہ یہ موجزات سارے کس کی طرف سے آتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں حقیدے کی بھی ساتھ میں درستگی ہو کتنی جگہ نبی نے اللہ سے موجزہ طلب کیا اللہ یہ دکھا دے میرے حال پہ تاکہ یہ دنیا مسلمان کر دے رب نے جواب دیا قُلْ سبحان ربِّي هَلْقُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُمْلَ آپ کا کام صرف اس حالت کو اچانا ہے موجزے کا دکھانا کسی کے ہاتھ پر وہ تیرے خدا کا کام جو اپنے خدا کی بات کو مان کے سرخمیں تسلیم کر لے اس ذات کو محمد کہتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں جس کے چہرے کو خدا وززہا کہے اسے محمد کہتے ہیں جس کی ظلفوں کو خدا و اللہی کہے اسے محمد کہتے ہیں جس کے سینے کو خدا علم نشرا کہے اسے محمد کہتے ہیں ہائے جس کا عسن اتنا زیادہ ہو کہ چودوی کا چاند چمک رہا ہو ابو حریرہ اور دوسری روایت میں عبداللہ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی اکر کبھی ادھر کبھی مدینے کی چاند کو دیکھتے ہیں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں نبی نے کہا کیا دیکھتا ہے حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی مناظنہ کرنا چاہتا ہوں آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا آمنہ کا چاند خوبصورت ہے آسمان کا چاند حسین ہے یا مدینہ کا چاند حسین ہے نبی نے فرمایا کہ اس نتیجے پہنچا کہاں میں اس نتیجے پہنچا کہ آسمان کا چاند خوبصورت نہیں مدینہ کا چاند اس لیے خوبصورت ہے کہ چاند کے چہرے پر میرابی کی تشبیح چاند سے دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پچھائیاں ہیں مدنی کا چہرہ چاپ ہے و جو چودنی کے چاند سے زیادہ حسینوں سے محمد کہا جاتا ہے کائنات حسن پھیلی کائنات کا حسن پھیلا تو لا محدود تھا خدا نے کائنات کا حسن بنا کے پھیلا دیا ہواوں کا حسن الگ وادیوں کا حسن الگ سمندروں کا حسن الگ پہاڑوں کا حسن الگ برسات کا حسن الگ رات کا حسن الگ دن کا حسن الگ پوری کائنات میں مختلق حسن بنائے تو خدا نے جب حسن بنایا تو کائناتِ حسن بنا تو لا محدود تھا اور جب اس حسن کو سمٹا دو تو محمد نیرا نام بن جاتا ہے اس کو محمد کہتے ہیں کائناتِ حسن بھیلا تو لا محدود تھا جب یہ حسن سمٹا تو محمد نیرا نام بن کے لے گیا محمد کسی کہتے ہیں جس کی کالی ظلفوں میں چہرہ ایسا لگے جسے چودمی کا چاند لگتا ہے اسے محمد کہتے ہیں میں نے زبانِ حال سے پوچھا اے نبی رات کی گھڑاؤں سے چودمی کا چاند نکلتا ہے کس طرح نبی رات کی کالی گھڑاؤں سے چودمی کا چاند نکلتا ہے کس طرح اپنے چہرے سے ظلفیں اٹھائی کہا اس طرح جس پہ محمد کہتے ہیں ہائے پوری کائنات کا حسن کسی نے دیکھنا ہو ایک محمد کی ذات ہے پوری کائنات کا حسن تمہیں ایک نبی میں نظر آئے گا اگر تمہیں چودمی کے چاند کا حسن دیکھنا ہو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لو رات کی کالی گھڑائیں دیکھنی ہو مجد کی ظلموں کو دیکھ لو اگر چھما چھم بارش کی پرسات دیکھنی ہو چہرہ مصطفیٰ پہ تپکنے والے پسینے کو دیکھ لو اگر کسی نے پہانوں کی مضبوطی دیکھنا ہو وہ محمد کی استقامت کو دیکھ لے اگر کسی نے چودمی کا چاند کسی نے سورت کو اوپر نکلتا ہوا دیکھنا ہے پران کی چوٹی پھے کڑے ہوئے محمد کو دیکھ لو پوری کائنات کے حسن کو کسی نے چسم کی سورت میں دیکھنا ہو میرے محمد کو دیکھ لو محمد کسے کہتے ہیں میرے دوستو محمد اس کو کہتے ہیں کہ جو اوپر دیکھ کر بولے تو خدا اس بولنے کو قرآن بنا دے جو نیچے دیکھ کہ بولے خدا اس کو حدیث بنا دے اس بولنے والے کو دنیا محمد دے محمد کسے کہتے ہیں میں نے کہا نہ کائنات حسن پھیلا تو لا محدود تھا جب سمتا تو محمد تیرا نام بن کے لے گیا پوری کائنات کا حسن ایک نبی کے جسم میں کسی نے طوفانوں کو دیکھنا ہو نبی کے غصے کو دیکھ لو کسی نے بہاروں کو دیکھنا ہو نبی کی مسکراہت دیکھ لو کسی نے کائنات میں اگنے والے ریشم کی نرمائی دیکھنی ہو محمد کے ہاتھوں کو دبا کے دیکھ لو حضرتِ انس فرماتے لوگو میں نے دس سال اپنے نبی کی خدمت کی ہے خدا کی قسم ریشم کو بھی دبایا ہے اور نبی کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے ریشم سے زیادہ نرم اپنے نبی کے ہاتھوں کو پایا ہے آئے پوری کائنات کا حسن اگر کسی میں جمع کر دو اس مجسم جسم کو محمد کہا جاتا ہے محمد اس کو کہتے ہیں جو خدا کی توحید کا پیغام لے کے نکلے پھتر آگئے پھر بھی صبرِ استقامت بنے رہے اور قسم کی راہیں روکی گئیں پھر بھی صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے جو خدا کی توحید اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہو اس کو محمد کہا جاتا ہے محمد کسے کہتے ہیں میرے دوستو اب اجو کیجئے جس کو خدا ایسا حسین بنائے کہ سرسلے کے پاؤں تک سرسلے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے مو سے جو بولتا قرآن وہ تقریر ہے مصطفیٰ کو دیکھ کے کہ اٹھتی ہے یہ دنیا وہ مصفر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے آئے محمد کسے کہتے ہیں ایک میں کسی کو پسند کرتا ہوں وہ اپنی سوچ سے کسی کو پسند کروں گا آپ کسی کو پسند کرتے ہوں گے وہ آپ نے اپنی سوچ سے پسند کیا ہوگا دنیا کو کوئی اسکالر دانشور کسی کو پسند کرتا ہے وہ اپنی سوچ سے پسند کرتا ہے پوری کائنات کا خدا جس کو پسند کرے اس کو محمد کہا جاتا ہے ہم جس کو پسند کرے وہ کتنے حسین ہوتے ہیں اور جس کو خدا پسند کرے وہ کتنے حسین ہوتا جس کے حسن کے لشکارے آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں انبر شاہ کشمیری جا رہے ہیں ہندوستان میں ریلوے سٹیشن پر ایک ہندوز ٹکٹ والا تھا اس سے ٹکٹ لینے لگے اس ہندو نے انبر شاہ کشمیری دیون کے سرخیل گزرے ہیں ان سے کہا مولانا ٹکٹ بعد میں دوں گا پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو انبر شاہ کشمیری نے پرمایت انہوں نے کیا دیکھا میرے اندر میرا کردار نہیں دیکھا میرا تقوی اور فتوہ نہیں دیکھا میرے مجاہدات اور ریاضات نہیں دیکھی میری عبادت اور علم اور فقہ نہیں دیکھی کیا دیکھ کے ایک کلمہ پڑھتا ہے وہ ہندو ٹکٹ والا کہتا ہے اور تو کچھ نہیں دیکھا یہ دیکھ کے کلمہ پڑھتا ہوں کہ جس نبی کا امت ہی اتنا حسین ہے وہ نبی کتنا حسین ہوگا اس کو محمد کہتے ہیں کہ جس کو غلاموں کو بھی دیکھ کے جنیا کو نبی یاد آجائے جس کے غلاموں کو بھی دیکھ کے دنیا کو خدا کا تغمبر یاد آجائے ان سچے کے عاشقان رسول کے معصوب کو محمد کہا جاتا ہے عاشقوں کی تو نشانی یہ ہے نا کہ جن کو دیکھے خدا یاد آجاتا ہے کہتا ہوں نہ اکثر بنوری ٹاؤن کا پڑھنے والا آسان علوم دار علوم کا پڑھنے والا کوئی چار مہینے ایک سال لگانے والا کسی گلی سے گزر رہا ہوتا ہے تو میرے بھائی پیچھے سے چڑھانے کے لئے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیل اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اب ہمیں دیکھ کے نبی یاد آئے کہ نہیں آئے ولی کی تو نشانی یہ ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے عاشق رسول کی یہ نشانی ہے جس کو دیکھ کے مصطفیٰ یاد آئے خدا یا تُو نے نالو دبی کے عبابیلوں کو علمائے دعبن کے نام لیوان کو ایسا حسین بنایا ہے کوئی دنیا جلگل سے گزرتی ہے کوئی قلی سے گزرتا ہے کسی کو دیکھ کے کرکٹ کا کچھلاری یاد آئے گا کسی کو دیکھ کے فلم کا اداکار یاد آئے گا کسی کو دیکھ کے اسٹیج کا گلوکار یاد آئے گا کسی کو دیکھ کے کوئی اور دنیا کا اسکالر یاد آئے گا اور دیوپرد کا نسل کسی جگہ سے گزرتا ہے خدا کا گمبر یاد آئے گا محمد اسے کہتے ہیں میرے دوستو کہ جو مسکرائے تو بہاریں بھی شرما جائیں اسے محمد کہتے ہیں جس کی ذلپیں دیکھ کر رات کی کالی گھٹائیں جس سے اس کی کالت کی بھی مانگیں ان ذلپوں والوں کو محمد کہتے ہیں جس کے سرے دیکھ کر چودنی کا چاند بھی شرما جائیں اسے محمد کہتے ہیں سانے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے اس کو محمد کہتے ہیں جل چاہتا ہے اس سیرت کے جل سے کو اس عنوان کو انسان ساری زندگی بیان کرے دنیا کو ہم بتا دیں کہ محمد کسے کہتے ہیں میرے دوستو محمد اس کو کہتے ہیں کہ دنیا نے نبی کی بات نہیں سنی تائف میں گئے لوگوں سے کہا بات تو سنو کسی نے بات نہیں سنی سرداروں سے کہا بات تو سنو کسی نے بات نہیں سنی تو رب نے کہا محبوبہ تو بھی فکر نہ کر اگر تائف اور مکہ والے تیری بات نہیں سنتے میں تجھے عرش پہ تنہائیوں میں بولاؤں گا تو مجھ سے بات کرنا میں تجھ سے بات کروں گا عرش پہ بولا کہ خدا جس سے بات کرے اس کو محمد کہا جاتا ہے شہدہ بھی طالب میں نبی کو پانی نہیں ملا پانی ملتے ہیں پانی نہیں دیتے پانی بھی نہیں ملتا ایک یہودی ہے مدینے میں بیٹھا گوما یہودی کی ملکیت ہے مہنگے داموں پانی دیتا ہے صحیح پانی بھی نہیں دیتا خدا نے کہا محبوبہ تو بھی فکر نہ کر یہ دنیا تجھے پانی نہیں دیتی حشر میں جامع کوثر تیرے ہاتھوں سے لٹا دوں گا اس کوثر کے مالک کو محمد کہا جاتا ہے محمد کسے کہتے ہیں کہ جس کو بیت اللہ سے نکالا گیا مکہ سے نکالا گیا وہ نکل گیا فدس ہجری کو جو فاتح کی حیثیت سے کالا امامہ پہن کر مکہ میں فاتح کی حیثیت سے کالا امامہ پہن کر کالا امامہ پہن کر جو مکہ کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہو اور اپنے سارے مجرموں کو کہ لا تصریب آلیکم اليوم سب کو معاف کر دیتا اس معاف کرنے والے کو دنیا محمد گئتی ہے میرے دوستو ابھی تو گرمی لگی ہے تو گرمائیں بھی تو سہینا تم ہمیں تھنڈا کر دوگے تو وہ بھی تھنڈے ہو جائیں گے کسی نے دنیا نے موتی دیکھے ہیں ان کو موتی دیکھنے کے بڑے شوف ہیں لیکن خدا کی قسم صحابہ نے جو موتی دیکھا ہے وہ میں اور تو نہیں دیکھ سکتے تو یہ دنیا کے موتی دیکھ کے حیران ہوتا ہے نبی کے جسم پر نبی کے پیشانی پر چمکنے والا پسینہ موتی سے زیادہ قیمتی اس پسینے والے کو دنیا محمد گئتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ حسن و جمال کا پیکر یہ حسن و جمال کا مجسم جسم پتر کھا رہا ہے دانت شہید کروا رہا ہے مکہ کی قلیوں میں کسی جنابرداشت کا کا ہے تو پھر میں یہ بھی سمجھ میں پہ مجبور ہو گیا کہ جس مقصد کے لیے اس حسن کے پیکر کو مکہ کی قلیوں میں گسیتا جا رہا ہے جس حسن کے پیکر کو تاک کے قلیوں میں مارا جا رہا ہے جس حسن کے پیکر کو مکہ کی قلیوں میں گسیتا جا رہا ہے وہ وجہ یہ تھی کہ اس خوزن کے پیگر نے جب دنیا والوں کے ساتھ نے خدا کی توہید کا پیغام رکھا تو نام نیاد دنیا والوں نے اس نبی کے پیغام کو نئی مانا تو میں سمجھ گیا کہ جس پیغام کی خاطر اس خوزن کے مجسم جسم کو تقریبے پہنچائی جا رہی ہے خدا کی یہ توہید کا پیغام خدا کی قسم سب سے عالی یہی تو پیغام تھا نبی کی قابط تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا پہار پہ کھڑے ہوئے توہید کا پیغام جب سنایا اصل تو لڑائی اصل تو فتنہ اصل تو اختلافات اللہ سے پھیلتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ منفی بات نہ روگے تو تب اختلاف پھیلے گا نا اور یہ تو سیرف نے بتایا ہے ہمیں کہ نبی فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کہ سب سے پہلے منفی لا الہ پیش کرتے ہیں پھر مصبت اللہ لا پیش کرتے ہیں میرے دوستوں جب یہ نبی کھڑے ہوئے فاران کی چوٹی پہ اور سارے مکہ والوں سے کہا حل وجد تمونی صادقنوں کا زبا مجھے سچا پایا کہ جھوٹا سب نے کہا نبی محمد تجھے بلکل سچا پایا نبی نے فرمایا پھار کی پیچھے سے اگر کون دشمن کا لشکر آرہا یقین کرو گے بلکل یقین کریں گے آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں تو نبی نے فرمایا اب جو بات کرتا ہوں خدا کی قسم وہ بھی بڑی سچی ہے وہ بات یہ کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو ایک اللہ کو مشکل تو شاہ جتربا بگڑی بنانے والا اولاد دینے والا دکھ دردور کرنے والا بچے بچیاں دینے والا اللہ ملغیو بھر جگہ موجود کارساز و دستگیر مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر آپ کو پتا ہے کیا ہوا آج دنیا عیر ملاد النبی تو منا رہی ہے نبی کی پیدائش کا جشن تو منا رہی ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صرف نبی کی پیدائش کے جشن سے بخشش نہیں ہو سکتی جب تک نبی کی بات نہیں مانو خدا کی قسم جنت مل نہیں سکتی اگر تم نے صرف خوشی منائی لیکن نبی کی بات نہ مانی خدا کی یہاں کوئی نجات نہیں ملے گی وہ ابو لہب وہ ابو طالب کہ جنہوں نے جب نبی کی پیدائش کی خبر سنی تو ابو لہب نے گھی کے جراغ جلا کر مکہ کی کلیوں کو روشن کر دیا وہ ابو لہب جس نے نبی کی خبر سنی یعبداللہ کے گھر میں چاند سے بچہ پیدا ہوا ہے تو اس ابو لہب نے مٹھائیاں مکہ والوں میں تخصیم کر دی اور قریب کھڑی ہوئی لونڈی کو آزاد کر دیا وہ ابو طالب جس نے نبی کی پیدائش کی خوشی میں سو اوٹ قربان کر کے مکہ والوں کو صدقے میں دے دیا لیکن یہی ابو لہب ہے جنہوں نے نبی کی پیدائش کی خوشی منائی ہے جب نبی نے تو عید کا پیغام فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر بیان کیا ہے اور نبی نے بات کی ہے کہ دنیا والوں سن لو تمہارا مشکل کشا کوئی نہیں تمہارا حجت روا کوئی نہیں تمہارا بگری بنانے والا کوئی نہیں تمہارا دکھر دھر کرنے والا کوئی نہیں تمہیں بچے بچیاں دینے والا کوئی نہیں اللہمالفیوب کوئی نہیں تو تمہیں بتا ہے سب سے پہلے نبی کو پتر مارنے والا یہی ابی لہب تھا یہی ابو لہب تھا یہی ابو لہب تھا تو نبی کا چشم کا منا لیا لیکن نبی کی آنے کے پیغام کو نہ مانا تو خدا نے اعلان کر دیا تبت جدا ابی اللہ بے ان کو تب تو صرف بات نہیں صرف ذات نہیں ماننی نبی کی بات بھی ماننی ہے میرے دوستو صیرت النبی منانے کی چیز نہیں ہوتی صیرت النبی اپنانے کی چیز ہوتی نہیں صحیح بات ہے کہ بلد صیرت النبی صرف منانے کی چیز نہیں نبی اپنی صیرتیں منوانے کے لیے نہیں آئے نبی اپنی صیرت دنیا واضح سے اپنانے کے لیے آئے ہاں اور ہمارے نبی تو ایسے ہیں کسی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں کسی کی کچھ زندگی کا پہلو کسی کی کچھ زندگی کا حصہ بعض نبیوں پر تصرف نام ملتے ہیں ورقیات نہیں بعض کے تو نام بھی نہیں ملتے لیکن جس ذات کی پیدائے سے وفاق تک کی ساری زندگی جس ذات کے صبح و مسا جس ذات کے لیل و نہار جس ذات کے اٹھنے بیٹھنے کی انداز جس ذات کے نشست و پرخواست کے انداز جس ذات کے سونے جاگنے کی انداز جس ذات کے پوری زندگی محفوظ ہو اس ذات کو دنیا محمد کہتی ہے تو صیرت consulting نبی امناوں نبی سوتے کس طرح تھے یہ صیرت کا الگ پہلو نبی اُٹھتے کس طرح تھے یہ صیرت کا الگ پہلو نبی سوتے ہیں رضو کر کے سوتے ہیں مصواق کر کے سوتے ہیں قیل لگا کے سوتے ہیں سرما لگا کے سوتے ہیں بستر جھار کے سوتے ہیں سیدھی کروٹ میں سوتے ہیں اور جب اُٹھتے ہیں اپنی یہ مبارک شادت کی ملیاں اپنی آنکھوں میں ملتے ہیں اور جب نبی پانی پیتے ہیں سیدھے ہاتھ سے پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں جسترخان بچھا کے کھاتے ہیں جب اپنی مازاگل بسر والی آنکھ میں سرما لگاتے ہیں تو دو سلائیاں سیدھی آنکھ میں تین سلائیاں الڈی آنکھ میں پھر ایک سلائی سیدھی آنکھ میں اور جب نبی تیل لگاتے ہیں تو اپنی الڈے ہاتھ پہ رکھے سیدھے ہاتھ سے پیشانی پہ لگایا داڑی پہ لگایا جب کنگا کرتے ہیں تو سب سے پہلے سیدھی طرف سے جب چپل پہنتے ہیں پہلے سیدھی چپل جب اتارتے پہلے الڈی چپل جب کپڑے پہنتے ہیں پہلے سیدھی آسکی جب اتارتے پہلے الڈی آسکی جب جنابِ علی نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہیں سیدھا فاؤ رکھتے ہیں باپنے بچوں کو سلام کرتے ہیں اپنی بینی کو سلام کرتے ہیں یہ ساری زندگی نبی کی محفوظ ہے دوستو سیرت النبی منانے کی چیز نہیں میرے نبی کی سیرت بنانے کی تھی نبی گھر پہ تاخل ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے بیوی بیٹھی ہوتی ازواج متحرات بیٹھی ہوتی سب کو سلام کرتے ہیں آج ہم کہتے ہیں ایسا شرم آن دیئے جی اٹھتے ہیں شرم نہیں آن دی بیوی کو سلام کرتے ہیں شرم آن دیئے اور جب بیوی کو مارے کھانے میں نمک تیز ہوتا ہے تو ادھر بھی نمک تیز ہو جاتے ہیں ادھر مرچی تیز تو ادھر بھی مرچی تیز اس وقت شرم نہیں آتی مجھے بتاؤ میرے نبی کوئی بے شرمی والے کام کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نبی نے فرمایا گھر میں دافل ہوتے ہوئے سلام کرو خدا تمہارے گھر میں برکتوں کی بارش ہوتا لے آج بیس کمانے والے ہیں سارے پریشان کس وجہ سے کہ گھر میں دافل ہونے کا سلام رہ گیا اس طرح کی بات کرو تو بعض لوگ بھور بھی ہوتے ہیں کہ جی میرے دوستوں بات بات ہے کہ صیرت النبی منانے کی چیز میں صیرت النبی اپنانے کی چیز ہے نبی کی صیرت میں یہ بھی صیرت ہے کہ اس نبی نے خدا کی توحید کا پیغام دنیا والوں کو دیا یہ بھی آؤ اپنا لو نبی نے ہر جگہ اعلان کر دیا کہ تمہیں اولاد کوئی نہیں دے سکتا تمہارے مناج کچھ نہیں کر سکتے لات کچھ نہیں کر سکتا یا غوث کچھ نہیں کر سکتا یا اوہ کچھ نہیں کر سکتا میرے حکم سے نکلے صورت میرے حکم سے نکلے بارش میرے حکم سے برسے ہوا میرے حکم سے چلے یہ کائنات میں اگنے والا سبزہ میرے حکم سے ہوگئے اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایک دن کے لیے ایک دن کے لیے یہ دنیا کا نظام میرے حوالے کر دو کہ میں دنیا کا نظام چلا ہوں تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تجھے ایک دن کا نظام تو دے دوں گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ ایک مرتبہ رات کو تُو پیالہ پانی کا لے کے اس کو بھر لے اور اس پیالے کو ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو جا پوری رات تُو کھڑے کھڑے گزار دے ہاتھ میں پیالہ لے لے اور کھڑا رہے کھڑا رہے جب صبح کو سورج نکلے گا ایک دن کے لئے دنیا کا نظام تجھے دے دوں گا موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا پیالہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ سلام میں لے لیا اور کھڑے ہوئے رات کا حصہ بیتا جوادی رات سے کچھ وقت اوپر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی سی اونگ آئی تھوڑی سی نیند کا گلبہ ہوا اور ان کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ گھیرا جب پانی کا پیالہ گھیرا ہے اور فوراں پیالہ اٹھایا وہ پانے کہا موسیٰ بس فیصلہ ہو چکا ہے جو ذات ایک رات کے لیے ایک پیالے کو نہیں سمال سکتی وہ ایک دن کے لیے پوری کائنات کو کس طرح سمال ہے تو وہی خدا بند عالم ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے اِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبْدِ وَالْنَبَا ایک دانے سے پورے درختوں کو اگاتا ہے ایک پانی کا قطرِ آسمنوں سے برساتا ہے بلا حق پتن فیضلومات الارض آدمین کے اندھیروں میں اگنے والے دانوں کو جانتا ہے تو خدا کی قسم ہماری مسکل کشائی بھی کر سکتا ہے ہماری حاجت بنائی بھی کر سکتا ہے ہماری پڑلی بھی بنا سکتا ہے ہمیں اولاد بھی دے سکتا ہے پوری کائنات میں اگر کسی کو اولاد ملتی ہے خدا کی قسم وہ میرا اللہ دیا ہے کوئی اور دے سکتا ہے عمراہیم علیہ السلام ہے 83 سال تک اولاد رہی ہوئی ذکریہ علیہ السلام ہے 120 سال تک اولاد رہی ہوئی میرے نبی ہے 11 شادیاں کی ہیں دو بیویوں سے اولاد ہوئی نو بیویوں سے نہیں ہوئی ابراہیم کو چلاسی سال رب نے اولاد نہیں دی ذکر کیا کو ایک سو دیس سال تک نہیں دی نبی کو نو بیویوں کو نہیں دی خدا نے مسئلہ سمجھا دیا کہ ابراہیم جیسا نبی اپنے آپ کو چلاسی سال تک اولاد نہیں دے سکتا ذکر کیا جیسا نبی اپنے آپ کو ایک سو بیس سال تک اولاد نہیں دے سکتا پوری کائنات کا بڑا نبی اپنی نو بیدیوں کو اولاد نہیں دے سکتا تو کائنات تبھی کوئی بھی خدا کے سوا کسی کو اولاد نہیں دے سکتا دے سکتا ہے نہیں دے سکتا توہید-سنس میرے دوستو عجیب بات اے پولاں دیں گا پولاں ہمارے گاؤں کی قریب ایک مزار ہے ادھر بیری کا درخت کے لوگ نیچے یہ گمال بچھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب ہوا آئے گی اس کے اندر جتنے بیر گریں گے درخت درخت سے ہوا جب چلے گی جتنے بیر کے درخت چادر اور رومال پہ گریں گے اتنی اولاد پیدا ہوگی ہوا چل رہی ہو کسی کے رومال پہ دو گریں وہ کہتے ہیں دو ہو گئے خاندانی منصوبہ بندی والے بھی خوش ہو گئے بچے دو ہی اچھے جو یہ بات ہے وہ عقل کے سچے تو وہ کہنے سے دو ہو گئے کوئی کہے کسی کے رومال میں تین گرتے ہیں وہ کہتے ہیں تین ہو گئے تو یہ رومالوں پہ بیر گرنے سے لوگ کہتے ہیں اتنے ہوں گے اتنے ہوں گے اتنے میں کہتا ہوں جس دن توفان آیا وہ اور پوری بیری کا درخت گل جائے تو پاکستان اور رنڈی اور حقیقی پوری ٹیم تیار ہو جائے گی تو کچھ عقل سے کام لوگ خدا کہتا ہے وہی ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بچے بھی دیتا ہے جسے چاہتا ہے بچیاں بھی دیتا ہے جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا جسے چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے جیسے حضرت یاکوب ہیں شعید ہیں صرف بچیاں ہی بچیاں ہوئی ہیں جسے چاہتا ہے بچے ہی بچے دیتا ہے بچیاں نہیں دیتا جس طرح یاکوب علیہ السلام ہے بچے ہی بچے ہوئے بچی نہیں ہوئے جسے چاہتا ہے بچے بھی دیتا ہے بچیاں بھی دیتا ہے جیسے ہمارے نبی ہیں بچے بھی ہوئے بچیاں بھی ہوئی جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا حضرت یحیف خدا نے کچھ بھی نہیں دیا لیکن دینے والی ذات کون ہم یہاں سے پکاریں ہماری پکار کو سننے والا کون صرف یا اللہ مدد کے جو ہم نے لوگیں بنایا اس کی وجہ یہ ہے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ خدا بتاتا ہے کہ خدا کے سوا ہماری مدد کوئی نہیں کر سکتا میں بعض باتیں بار بار دوراتا ہوں اور بار بار دوراؤں گا خدا نے سورہ فاتحہ کو بھی بار بار دورا کے توحیت کا پیغام دلوایا یعنی یہ کہتی نہیں بھی درمیانی عواصل دروری ہیں آپ چھت پہ جب چڑھتے ہیں تو بغیر شڑھی کی چڑھ سکتے ہیں چھت پہ جانے کیلئی شڑھی کی ضرورت ہے تو خدا تک بغیر شڑھی کی کس طرح پہچھو گے مولانا تو ان سے کہو کہ چھت پہ جانے کیلئی شڑھی کی ضرورت اس لیے کہ چھت ہم سے دور ہے دور ہے کہ نہیں تو اس لیے ہم شڑھی لگاتے ہیں خدا بھی دور ہے اللہ بھی دور ہے کتنا قریب ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِيد شڑھیاں وہاں لگتی ہیں جہاں دوریاں اور فاصلے ہو اور جہاں معاملہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِيد کو ہو وہاں شڑھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تک ڈائریک نہیں سنتا تُو ڈائریک سن لیتا ہے تیرا پیر سا ڈائریک سن لیتا ہے لیکن وہ خدا ڈائریک نہیں سن سکتا ہائے اتنا ظلم جب تُو ماں کے پیٹ میں تھا تُو مانگ نہیں سکتا تھا تجھے بغیر بولے تجھے خدا نے وزب پہنچایا تُو جب پیدا ہوا تُو نے خدا کو بولا نہیں تیرے بولے بغیر ماں کی چھاتی سے لگ کے دودھ پینے کا طریقہ سکھایا تُو نے خدا کو بولا نہیں تیرے بولے بغیر خدا نے تجھے چلنا سکھایا تُو نے خدا کو بولا نہیں تیرے بولے بغیر خدا نے تجھے لکھنا پڑنا سکھایا سب کچھ تیرے بولے بغیر خدا نے سکھایا اور جب تُو بولنے کی قابل ہوا تو بولتا بھی ایسا ہے کہتا ہے خدا جاریک نہیں سنتا رب کہتا ہے میرے بندوں تو رونی استجب لکم پکاروں کو صحیح جواب بھی دیا کروں گا بولو سبحان اللہ بند کر دوں ختم کر دوں بولو وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں اب ختم کر دوں میرے دوستو بس دس منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں ایک گھنٹہ تو ہو جائے نا پندرہ منٹ ہے میرے ایک گھنٹے میں میرے دوستو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا کہتا ہے میں جواب بھی دیتا ہوں اور جواب کسیہ دیتے ہیں نبی فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی فرشتو دیکھو میرا بندہ میری تعریفیں بیان کر رہا ہے جب بندہ نماز میں کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ کہتے ہیں اسنا عبدی فرشتو دیکھو میرا بندہ میری سنا بیان کر رہا ہے جب بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین اللہ کہتے ہیں فرشتا مجدنی عبدی میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ جواب کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کی ترمیان مسترخ ہے جب بندہ کہتا ہے میرے بندے اپنے خدا سے جو مانگے گا خدا تجھے عطا کر دے گا خدا تو جواب بھی دیتا ہے اور ایسا جواب دیتا ہے دنیا کہتی ہے دنیا کہتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا چالیس سال اپنے بدھ کی عبادت کر رہا ہے اس کے بدھ کا نام ہے سنم چالیس سال اپنے بدھ کے سامنے رات کو بیٹھ جاتا اور کہتا سنم 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 بدھ کو پکارتا چالیس سال رب کی بغاوت کرنے والا چالیس سال رب کے ساتھ تک کر لینے والا چالیس سال رب کو نراز کرنے والا چالیس سال شرک کرنے والا ایک مرتبہ رات کے بیٹھا ہے سامنے بدھ ہے بدھ کو کہتا ہے سنم 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 نیند کا غلبہ آیا تھوڑی سی اوم آئی تھوڑی سی غفلت ہوئی سنم کے بجائے مو سے نکل گیا سمد کیا نکل گیا کس کا نام ہے سمد قُلْ هُوَ اللَّهُ آَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوَ نَحَدْ یہ تو ہر ایک تو یاد ہوتی ہے اور یاد ہی کیا ہے اسی پہ تو ہماری نمازیں ختم ہوتی ہیں اس نے کہا سمد چالیس سال کہتا ہے سنم سنم مو سے غلطی سے نکل گیا سنم کے بجائے سمد رب نے عرش عباس دی لبائی کاب دی لبائی کاب دی اے بندے تیرا خدا تیرے پاس حاضر ہے فرشتو نے کہا خدایا تجھے بے خیالی میں بکارا ہے بکارنا سنم کو چاہتا تھا غلطی سے مو سے سمد نکل گیا رب نے کہا فرشتو جس کو چالیس سال سے بکار رہا ہے وہ بھی جواب نہیں دیتا آج مجھ کو بکارا ہے میں بھی جواب نہ دوں کوئی اس کے بط میں اور مجھ میں پڑک کیا رہے گا میں تو وہ رب ہوں کوئی بے خیالی میں بکارتا ہے میں اس کا بھی جواب ادا کروں جائیٹ لگاو کوئی جب تک میں پانی کنی یہی وہ توہید کا بیغان تھا جس پر عطبہ پریشان ہوا جس پر شہبہ پریشان ہوا جس پر ربیہ پریشان ہوا جس پر پلید پریشان ہوا اور پریشان ہو کر میرے نبی کے چچا بو طالب کے پاس آئے کہا ابو طالب اَنَّ مُحَمَّدًا شَطَمَ عَلِيَةِنَا اَنَّ مُحَمَّدًا شَطَمَ عَلِيَةِنَا اے ابو طالب تیرا بھتیجہ ہمارے معبودوں کو گالیاں بکتا ہے اَنَّ مُحَمَّدًا شَطَمَ عَلِيَةِنَا تیرا معبتیجہ محمد ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے تیرا بھتیجہ لاب کو گالی دیتا ہے منعات کو گالی دیتا ہے یعوش کو گالی دیتا ہے یعوش کو گالی دیتا ہے بد کو گالی دیتا ہے سوا کو گالی دیتا ہے نصر کو گالی دیتا ہے اپنے بطیجے کو سمجھا دیں ہمارے معبودوں کو گالیا نہ دیں جب نبی آئے نبی سے چچا نے کہا ابو طالب نے کہا بطیجے ابو جال آیا تھا اتوا شبا آئے تھے اور کہہ کے گئے ہیں ہمارے معبودوں کو گالیا نہ بیا کر اپنے معبودوں کو پرابلا نہ دا کر اور وہ کہہ کے گئے ہیں جو تُو ہر جگہ پر چار کرتا ہے کہ مشکل کشاہ کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں بگڑی بنانے والا کوئی نہیں تو وہ کہہ کے گئے ہیں یہ ہمارے معبودوں کی گالی ہے تُو بنا کر دے کہ اپنے معمارے معبودوں کو گالیاں نہ دے وہ کہہ کے گئے ہیں نبی نے فرمایا چچا ایک آت پہ چاند دوسرے پہ سورت لاکے رکھ دو خدا کی قسم پھر بھی اپنے مشن سے باز نہیں آگا نقطہ 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 سمجھو نبی کے پاس نبی کے چچا کے پاس ابو طالب کے پاس اتبہ آیا شہبہ آیا ربیہ آیا سارے آئیں اور کیا کپنے بطیجے کو سمجھا دو ہمارے معبودوں کو کیا نہ دے ہمارے معبودوں کو کیا نہ دے نقطہ سنو ہمارے معبودوں کو کیا نہ دے گالیاں نہ دے ہمارے لاکھ کو کیا نہ دے ہمارے منناک کو کیا نہ دے پیچھے والی بھی ہمارے یغوس کو کیا نہ دے ہمارے یعوک وجہ سوا نصر کو کیا نہ دے ہمارے تین سو ساٹھ کو کیا نہ دے ابو طالب اتنے بطیجوں کو سمجھا دے کہ ہمارے معبودوں کو گالیاں نہ دے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میرے نبی گالی دے سکتے ہیں میرے نبی کی زبانِ اتھر جس کو خدا بما ینفقو ان الحوا انہوا اللہ بحی یوہا بنا دے وہ جو زبان اپنے زبان سے ایک مطبع کوئی لفظ نکال دے خدا اس کو سچا ثابت کر کے دنیا والوں کے سامنے رکھ دے اس نبی نے جو کچھ کہا سب خدا نے پورا کر کے دکھا دیا اس نبی کی سچائی پہ قربان جاؤ کہ جس نبی نے کہا قیامت سے پہلے اچھی اچھی پلڈگے بنے گی دنیا دیکھ رہے بن چکی ہے اس نبی کی زبانِ اتھر سے نکلا قیامت سے پہلے مرد و عورت میں فرق نہیں رہے گا وہ سب کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس نبی نے فروا دیا کہ قیامت سے پہلے بیٹا ماں کا نافرمان بن جائے گا بیوی کا غلام بن جائے گا وہ ساری پوری ہو گئی اس نبی نے فروا دیا کہ قیامت سے پہلے مہینوں کے سفر گھنٹوں میں تے ہو جائیں گے وہ سارے نبی کے حکم ہو گیا اس نبی نے کہہ دیا تھا مشکات سفا نمبر چار سو ستکر میں نبی نے جو کہہ دیا خدا نے پورا کر دیا وہ نبی کہہ گئے وہ نبی جو کہہ گئے خدا پورا کر گیا اس نبی نے کہہ دیا قیامت سے پہلے دجال آئے گا اس کے ستر ہزار ساتھیوں گے آقا اس کے دجال کے ساتھیوں کی نشانی کو بتا دو تاکہ ہم ان کو پیشان دولے نبی نے کہہ ہاں ہاں بتا رہا ہوں یتبی تجالہ من امتی سبعون الفن اگر ہم ان کی جان اس سے پہلے تجال آئے گا اس کے ستر ہزار ساتھی ہوں گے آقا نشانی کی آئے ساتھیوں کی آقا نے کہا علیہ ہم ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی سروں پہ ہری بگڑیاں ہوا کریں گے اٹھا لو مشکات سفا نمبر چار سو ستکر اٹھا لو ستر ہزار بتا دیئے میں تو نشانی بتا رہا ہوں کسی پہ فٹ نہیں کرتا نشانی بتا رہا ہوں ابھی سچے ہیں کسی پہ فٹ نہیں کرتا باقی جو جو سمجھے لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں حضرات کا پہلا اجتماع ہوا اخبار میں بیان دیا الحمدللہ ہمارے پہلے اجتماع میں ستر ہزار لوگوں نے شرکت کی ہے ہمارے پہلے اجتماع میں ستر ہزار لوگوں نے شرکت کی ہے میں نے کہا کیوں نہ کرے اس نبی نے کہہ دیا کہ جس نبی کے پیچھے جب سراکہ لگا تو سراکہ نے نبی کا پیچھا کیا نبی نے اپنی جلالی آنکھوں سے دیکھا خدا کی قسم جمال مصطفیٰ تو جمال مصطفیٰ ہے جلال مصطفیٰ کبھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس نبی نے جلالی آنکھوں سے دیکھا سراکہ کے پاؤں کے گھوڑے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دستے گئے دستے گئے دستے گئے سراکہ نے کہا سراکہ مجھے محب کر دو نبی نے فرمایا سراکہ جا معاف کر دیا جب نبی ہجرت کر کے جا رہے تھے جب نبی کو مکہ سے نکالا جا رہا تھا اس وقت سراکہ نے پیچھا کیا تو نبی نے کہا سراکہ ماں بھی کی نہیں کیا بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے یہ نبی دنیا میں آئے مدینے میں آئے نبی دنیا سے چلے گئے ابو بکر کا دور آیا ابو بکر چلے گئے حضرت عمر کا دور آیا حضرت عمر نے کسرا کی طرف چڑھائی کی کسرا فتح ہوا کسرا کا مال غنیمت مسجد نبی میں لاکہ رکھ دیا گیا کسرا کا مال غنیمت مسجد نبی میں ڈھیر لگ گیا ایک طرح ایک صحابی دوسرے والے کو نظر نہیں آتا یہ سب لگا ہے حضرت عمر کسرا کے سارے مال غنیمت کو تٹول رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پریشان بھی ہیں لوگوں نے کہا کنگن تو نہیں ہے عمر نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ کسرا کے جوائے رات آئیں کسرا کے مال غنیمت آئیں اور اس میں کنگن نہ آئیں یہ ہو نہیں سکتا کنگن ضرور ہوں گے کنگن ضرور ہوں گے اللہ کہا ہے کنگن اتنے میں دیکھا کہ اس شکت گوڑے پہ بھاگتا ہوا آیا ناظرت عمر کے سامنے رشمی رماغ رکھا کہ امیر المومینین یہ کسرا کے کنگن ہیں آپ اس کو لے لیجئے امیر المومینین حضرت عمر نے ان کنگنوں کو اٹھایا ہاتھ سے بلند کیا کہا لوگوں سرکا کہا ہے لوگوں سرکا کہا ہے لوگوں سرکا کہا ہے سرکا سپے چیرتا ہوا حضرت عمر کے پاس آیا عمر نے کہا سرکا ان کسرا کے کنگنوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے بلند کر دے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے نبی جو بات کرتا ہے خدا اس کو پوری کر کے بتاتا ہے حضرت عمر نے تک بھی رحمہ 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 مستفاہ مستفاہ رحمہ 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 ورحمہ رحمہ اب علم ایت خیلو تھا اب علم ایت خیلو کبھی تو بتائے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اس کو علم غیب نہیں کہتے علم غیب اس کو کہتے ہیں جو کوئی کسی کو بتائے نہ وہی کے ذریعے جو علم حاصل ہو اس کو علم غیب نہیں کہتے کسی کے بتانے سے کوئی علم حاصل ہو اس کو علم غیب نہیں کہتے اس کو خدا کہتا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں علم غیب کی جہاں تک بات ہے وہ خدا ون وعالم کی صفت ہے قُلَّا يَا لَهُمَن فِي سَمَاوَاتِ بَلَرْدِ الْغَيْبَ إِلَّ اللَّهِ آسمان و زمین کے غیوب کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ تو خدا نے بتایا نبی کو مصطفیٰ نے اپنی امت کو بتایا تو نبی نے کیا بات چل رہی تھی نہیں اب میں بتاتا نہیں سمجھے جزاک اللہ یہ ہوش میں ہے بات یہاں سے چلی تھی کہ اس نبی کی زبان کی بات چل رہا تھا کہ وہ نبی کبھی کسی کو گالی گالی نہیں دے سکتے اب پوچھتا ہوں گالی تو عیب ہے گالی تو عیب ہے اور ہر عیب میرے نبی سے اللہ نے دور کر دیا علماء کو حکم عیب کے قریب نہ جانا سلحاء کو حکم عیب کے قریب نہ جانا اتیاء کو حکم عیب کے قریب نہ جانا اولیاء کو حکم عیب کے قریب نہ جانا حقاہ کو حکم عیب کے قریب نہ جانا مجھے اور تجھے حکم عیب کے قریب نہ جانا ساری دنیا کو حکم عیب کے قریب نہ جانا خلقنا مبرعا من تلیہ ابن سب کو حکم عیب کے قریب نہ جانا اور عیب کو حکم ہے میرے مصطفیٰ کے قریب نہ جانا تو گالی تو عیب ہے اب پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیا چیز تھی وہ کیا بات تھی وہ کیا الفاس تھے وہ کیا بات تھی جو بات عطبہ کو اپنے لاتمنات کی گالی لگی وہ نبی کی زبان سے کیا بات نکلی تھی جو بات ان کو اپنے بزرگوں کی گستاخی لگی نبی کی زبان اتھر سے کون سی بات نکلی تھی جو بات عطبہ شیوہ ربیعہ کو لاتمنات کی گالی لگی آہ یہی تو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کل تک ہر جگہ ہر وقت یہی ہوتا تھا جب بھی کسی نبی نے خدا کی توحید پیان کی اس خدا کی توحید کو ہر طور کے لوگوں نے اپنے معبودوں کی گستاخی سمجھی ہر طور کے لوگوں نے اپنے معبودوں کو گالی سمجھی موسیٰ علیہ السلام آئے قوم نے کہا معبودوں کو گالی نہ دو نو علیہ السلام آئے قوم نے کہا معبودوں کو گالی نہ دو شعیب علیہ السلام آئے قوم نے کہا معبودوں کا گستاخ ہے شوہب علیہ السلام کے بعد اور نبی آئے قوم نے کہا یہ سارے علیہ کے گستاغ ہیں نبی بھی آئے تو طبعہ شیبہ نے کہا یہ ہمارے بلیوں کا گستاغ ہے یہ بلیوں کو گالی دیتا ہے آج علامہ دیوپرن بھی جب اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں اور جب کہتے ہیں تمہارا کوئی بھی حاجت ربا نہیں کوئی بھی مشکل شاہ نہیں کوئی بھی بگری بنانے با نہیں کوئی بھی علاقہ نوارا نہیں کوئی بھی دگر دور کرنے با نہیں نہ بھی رہی بھی 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 بھر سکتے ہیں نہ فہلہ تیروں تن تکی بھی بھگری بنا سکتے ہیں پوری کنات کے نظام کو جلانے والی ذات ایک اللہ کی ہے کوئی نہیں کوئی نہیں یہی کوئی ایس کا پیغام ہے جو آج بھی لوگ وہ بھو بھو دکا لیے تو تقیلل نبی کو مانتے ہیں ماشاءاللہ میرے دوستو والا مائٹے بن نبی کو نہیں مانتے جنہوں نے اپنے جسم کے چیتھڑے نبی کے دین پہلے کرتے ہیں نبی کے لئے نام لے کر مال کھانا بڑا آسان نبی کا نام لے کر مال کھانا بانتے ہیں پوری دنیا کے اگر آج آپ کو دین کی میند کرنے والے اگر ملیں گے خدا کی قسم علامہ رہے بن لیں ختم نبوت کا مسئلہ دیکھو موسی محمود تمہیں نظر آئے گا نبی کی اثبات مطارق کا مسئلہ آئے تو تمہیں ہم کا نواد نظر آئے گا اگر نبی کی ختم نبوت کا پرچار درانا دے گا ہو تو نتا اللہ شب بخاری نظر آئے گا بے کے دین ملتا ہوا نظر آئے تمہیں حسین مدنی نظر آئے گا محمود نظر آئے نبی تو نہیں تو قسم نانوتوی جو اتنا بڑا عاشق جو اتنا بڑا عاشق کہ کسی حیسائی نے کہا نانوتوی رحم اللہ کو ہمارے علماء دیوبند کے سرخیل اور جرنیل ہیں کہا نانوتوی حیسائی نے کہا جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ آلہ ہوتی ہے جو نیچے ہوتی وہ آلہ ہوتی ہے نانوتوی نے فرمایا جو اوپر ہوتی ہے وہ آلہ ہوتی ہے جو نیچے ہوتی وہ آلہ نہیں ہوتی تو عیسائی کہنے لگا جو اوپر ہوتی وہ آلہ ہوتی ہے جو نیچے ہوتی وہ آلہ نہیں ہوتی حضرت نانوطمی نے کہا ہاں تو عیسائی کہنے لگا ہمارا نبی عیسیٰ تو آسانوں پر اوپر ہے تمہارا نبی محمد مدینے میں نیچے ہے تم نے کہا جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ آلہ ہوتی ہے جو چیز نیچے ہوتی ہے وہ آلہ نہیں ہوتی اب بتاؤ نانوطمی کون آلہ ہے تمہارا نبی محمد یا ہمارا نبی عیسی تو حضرت نانوتبی نے فرمایا ہاں ہاں بات تیری بھی صحیح لیکن ذرا بات یہ سن لینا کہ سی پی سی پی ہمیشہ سمندر کے اوپر ہوتی ہے اور قیمتی موتی ہمیشہ سمندر کے نیچے ہوتا ہے وہ حسین احمد مدنی تو حدیث پڑھائے تو کہتا ہے قال افقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین احمد مدنی دیوبند کے سرخیر سترہ سال نبی کی قبر کے پاس بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے اور جب حدیث پڑھاتے تھے تو کہتے تھے قال اصاحب حاضر قبری اس قبر والے نے یہ ارشاد فرمائے ایک واقعہ جو اکثر سناتا ہوں حضرت نانوتبی رحم اللہ کے پاس ایک عیسائی آیا کہا مولانا ہمیں ذرا یہ بتا دو آپ ہمیں ذرا یہ سمجھا دو ایک شخص جنگل میں جا رہا ہے جاتے میں وہ راستہ بھول گیا جنگل میں راہ بٹک گیا آگے اس نے دیکھا جنگل میں ایک شخص سو رہا ہے ایک اس سونے والے کے قریب بیٹھا ہوا ہے تو آپ ہمیں بتاؤ یہ راستہ بھٹکنے والا راستہ بھولنے والا راستہ پوچھے گا کس سے جو جنگل میں سو رہا ہے اس سے پوچھے گا یہ جو جنگل میں سونے والے کے قریب بیٹھا ہے اس سے پوچھے گا عیسائی کا اعتراض نہیں سمجھیں عیسائی کے اعتراض کا منشاہ یہ تھا کہ عیسی علیہ السلام تو السلام ہمارا بھی عقیدہ ہے روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں پر اوپر ہیں وہ زندہ ہیں آسمانوں پر ہیں اور ہمارے نبی مدینے میں سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں عیسیٰ علیہ السلام قیمت سے پہلے آئیں گے ہمارے نبی سو رہے ہیں تو عیسائی کا مطلب یہ تھا کہ جو جاد رہا ہے اس کی شریعت پر چلنا ہے یہ جو سو رہا ہے اس کی شریعت پر چلنا ہے تو کہا اخ نانو طبی تو یہ بتا اس جب راستہ بھول جائے آگے دیکھا جنگل میں سو رہا ہے ایک اس کے قریب بیٹھا ہوا ہے تو یہ را بھٹکنے والا راستہ پوچھے گا کس سے سونے والے سے یہ اس کے قریب جو جاگ رہا ہے اس سے راستہ پوچھے گا نانو طبی نے فرمایا بات ذرا سن اس جاگنے والے کو راستہ پتا ہوتا یہ خود کا کبھی خود نہ جلا جاتا یہ تو خود اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ سونے والا کب جاگے گا اس سے پوچھ کے میں بھی آگے روا ہو جاؤں یہ ہیں انہیں دیوبن آج میں دوست نے اقایتی میں نہ کرو انجمہ نعبت ایل سنت والجماعت اسی چیز کا نام ہے آپ کا تعلق علماء دیوبن اس جماعت سے بھی ہو لیکن ان فتنوں کا تاقب بھی کرنا ہم اپنا مذہبی طریضہ سمجھتے ہیں سمجھیں کہ نہیں ہمارے ساتھ نام اشان کام کریں کوئی دنیا میں کن فتنے بن چکے ہیں بنیں گے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں بہتر فرقے بنے تھے میری امت میں تہتر بنے گے شاید کوئی بھی روکے سورج کے مکلنے میں شک ہو سکتا ہے تہتر فرقے بننے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا نبی نے فرمایا بہتر جہنم میں ایک جنت میں بہتر جہنم میں اور ایک جنت میں وانا قطب پر تیری زبان پر تیری بات پر کہا ایک جنت میں اس کی نشانی نبی نے بتائی فرمایا چنتی فرقے کی نشانی یہ بتائی جو میرے نقش قدم پر چلے گا اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا پوری دنیا پر سر میں کر لو تمہیں نبی کے نقش قدم صحابہ کے نقش قدم والے کون ملیں گے آئے جو صحابہ کے کون کو بیدت کہہ دے جو صحابہ کے ترابی کو بیدت کہہ دے جو صحابہ کی تین کو ایک کہہ دے وہ کہاں صحابہ کے نقش قدم پر وہ کہاں نبی کے نقش قدم پر جو نبی کا نام لے گئے ربی علقبال نے یہ سب کچھ کرے نبی نے کم کیا صحابہ نے کم کہا وہ کہاں سے نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر اور دوستوں جو صحابہ کو گل ہی دینا شروع کر دے وہ کہاں نبی کے نقش قدم پر وہ کہاں صحابہ کے نقش قدم پر خدا کی قسم پوری کائنات میں اگر تمہیں نبی کے نقش قدم پر اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ملیں گے وہ علماء جیبنگل لیں گے آج دنیا نبی کے نام لے گئے عید منا رہی ہے خدا رہا نراز نہ ہونا اتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ نبی کی وفاق کو دنیا نے عید اور جشن منا دیا نبی کی وفاق کو عید اور جشن منا دیا کچھ تو حس کرو تمہارا یہ جشن دیکھتے تمہارا یہ سما دیکھ کر کوئی عیسائی اور یہودی ہے پوچھ لے تم نبی کی وفاق کا جشن منا رہے یا پیدائش کا تم کیا جواب دو بارہ ربی اللہ بن نبی کی وفاق کا دن ہے کہ نہیں بیدت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے ہر دور میں تبدیل ہوگی سب سے بڑی نشانی بیدت کی سمجھ لو بیدتی کل قیامت کے دن کالے چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا اسی کے اثرات آج بھی ہیں بیدتی کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے بیدت سے بچوں اور بیدت کی بہت نشانیاں ہیں ایک نشانی سمجھا دوں ہر دور میں تبدیل ہوگی پہلے ازانوں سے پہلے اب آگے اب تیچھے اب اقامت سے پہلے پہلے کہتھا یو رب نہیں سمجھا تو بھی صحیح کر رہا ہوں بھائی میرے دوستو ہر دور میں تبدیل ہوتی ہے پہلے ربی اللہ قبل کا مہینہ بارہ وفات ہوتا تھا اب عید و ملاد النبی ہوگی بارہ وفات آج تک ہم کہتے ہیں یہ نہیں نبی کی پیداش نو ربی اللہ قبل کو ہی وفات بارہ ربی اللہ قبل کو ہی جس سن اور جس سال میں میرے نبی پیدا ہوئے نبی نے فرمایا میں پیر والے دن پیدا ہوا پیر والے دن عیسی علیہ السلام کے پانس سکتر سال بعد نبی پیدا ہوئے اور جس سن میں نبی پیدا ہوئے ہیں اس سن میں ربی اللہ قبل کی پیر والا دن نو ربی اللہ قبل کو آیا ہے بارہ کو نہیں آیا ہے لیکن آج عید منائی جا رہی ہے دوستو میرے نبی نے خدا کی قسم دو عیدے بتائی ہیں تیم نہیں بتائی ہیں دو عیدے بتائیں عید الفطر اور عید العظہ یکم شبال آئی نبی نگا عید الفطر ہے جزل حجہ آئی نبی نے فرما عید العظہ ہے و تریسٹ مرتبہ نبی کے دور میں رب العبال آیا کبھی نبی نبی نہیں فرمایا کہ آج عید ہے اگر تیری عید ہی ہے تو بتا دے مولانا تیرے مسجد میں عید کی نماز کتنے بجے ہوگا عید کا خطبہ کتنے بجے ہوگا جو قوم نمازیں غوشیہ شروع کر سکتی ہے کوئی فعید نہیں تو وہ عید العظہ نبی کی نماز میں شروع کرتی کوئی فعید نہیں اس لیے بچ کے رہو یہ سب حضور خرچیاں ہیں یہ کونسا عشق ہے عشق اگر اس چیز کا نام ہوتا سب سے پہلے ابو پکر کرتا اگر اس چیز کا نام عشق ہوتا سب سے پہلے فاروق عظم کرتے اگر ان چیزوں کا نام عشق ہوتا سب سے پہلے عثمان و علی کرتے سب سے پہلے طلح زبیر کرتے یہ کیسا عشق ہے کہ حکومت کی پجلی لگائی ہوئی ہے گرچہ سادھا نخرہ تو آڑا اگر تجھے اتنا ہی عشق ہے تو اپنے میٹر سے کننا لگا جب مئینے کے آخر میں تیرا بل آئے گا تو اگلے ربی اللہ پر میں دیکھوں گا تو کتنا بڑا عشق ہے رسول کے اس لیے عشق تو اپنا سب سے قربان کرتا ہے اور دیکھ عشق ہے تو اشارے پہ گھر کی سوئی بھی لاکے نبی کی قدموں میں ڈال دیتا ہے نہیں ہے تو ہی بازو کہ یہاں بیٹھا صحابہ کا دیوالا میرے دوستو اس لیے اتنے فتنے بن چکے ہیں خدا رہا تمام چیزوں سے بت کے رہو ہمیں کسی چیز پر تنقیر مراد نہیں لیکن بتا رہے کہ آج قوم کس طرف جا رہے ہیں کتنی فضول خرچیاں ہو رہی ہیں خدا کہتا ان المبزرین اکانو اخبان الشیعاتین فضول خرچی کرنے والے کس کے بھائی تو کیا فائدہ اس سے کیا فائدہ نبی نے آنا ہوتا تو سجانا کوئی مطلب رکھتا ہے نبی نے آنا ہوتا تو سجانا کوئی مانا رکھتا ہے وہ نبی نے آنا نہیں اور کل تک یہ کام ہوتا نہیں تھا اور دنیا کہتی ہے جو یہ کام نہ کرے گستاق ہے نبی کا یہ کام نہ کرے وہ گستاق تو تیرے اس حتوے کی ضد میں ابو بکر بھی آئے گا عمر بھی آئے گا عثمان بھی آئے گا طلحہ بھی آئے گا علی بھی آئے گا اس لیے کہ ان حضرات نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا اس لیے مختلف کتنے بن چکے ہیں خدارہ رائے ہدایت پر چلنے کے لیے خدا سے دعا کرو نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے حق والوں پر باطل سارے اس طرح ٹوٹ پڑیں گے سارے باطل حق والوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخان پر ٹوٹتے ہیں جس طرح بھوکے دسترخان پر ٹوٹتے ہیں دو منٹ میں بات سمجھا کے آخری بات سمجھا کے ختم کرتا ہوں نبی نے حق والوں کی نشانی بتائی قیامت سے پہلے سارے باطل حق والوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخان پر ٹوٹتے ہیں باطل حق والوں پر اس طرح ٹوٹے گا جس طرح دسترخان پر بھوکے ٹوٹتے ہیں ہم نے دیکھا آٹھ جنیا کا ہر باطل علماء دیوبن کے پیچھے لگا ہے علماء دیوبن پر ٹوٹا ہوا ہے اگر تمہیں صحابہ کے دشمن نظر آئیں ان کا ٹارکٹ علماء دیوبن ہے اگر تمہیں امہ اور ٹھکا کے دشمن نظر آئیں ان کا ٹارکٹ علماء دیوبن ہے اگر تمہیں مشرقین اور مقتقین نظر آئیں ان کا ٹارکٹ علماء دیوبن ہے ناملیات مسلمین نظر آئیں ان کا ٹارکٹ علماء دیوبن ہے تمہیں عیسائی نظر آئیں ان کا ٹارکٹ علماء دیوبن ہے تمہیں یہودی نظر آئیں ان کا ٹارکٹ علماء دیوبن ہے اور ایک کائنات کا باطل علماء دیوبند کے پیچھے لگائے ہم کے سمجھنے پیاد بجانے میں اس کائنات میں ماں آنالی ہی بس خوابی پر چلنے والی ذات علماء دیوبند کی صورت میں قدارے اسی بات پر اتفاہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے میں انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کیا میرے دوستو ہماری مسجد میں جہاں آپ سب کو معلوم ہے توجہ بھائی دعا سے پہلے نہیں اٹھو یہاں پر اتفار کو عقائد کے بارے میں بیان ہوتا ہے وہ مسجد نہیں ہے جس میں آپ نہیں آتے دیکھئے نا آپ نے جس میں آپ نہیں آتے اس مسجد میں اس مسجد میں وہ بیان ہوتا ہے مہینے کی دو اتفاروں کو چھوڑ کر دو ایک پہلی اتفار مہینے کی آخری اتفار میرا بیان ارنگی ٹاؤن میں مہینے کی پہلی اتفار رنچوڑلائن میں ابھی رنش اللہ سے بیان کر کے یہاں آپ کے پاس آیا ہوں باقی جو ترمیان کی توبارے ہیں عثمانیہ مسجد محمدی کی علونی میں آپ حضرات کا شریف لائیں گے کہ نہیں لائیں گے میں نے جو مناظرہ سکھایا تھا رد شرط اور عداد بداعات کی صورت میں اس کی سی ڈی بھی الحمدہ مکمل آ چکی ہے مدنی مسجد کے باہر سے علمی ریکارڈنگ سینٹر والے سے مل جائے گی اور ہمارے حسنین مہدی ریکارڈنگ سینٹر سے مل جائے جو بھائی اتنے علامات میں کس طرح کروں توجید تیش سنمس جوٹ کار حضرات صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ آپ سب کے موشفک سر پرست ابھی آپ حضرات کے سامنے آخری دعایت علمات فرمائیں گے دعا کے آخر تک کمام ساتھی تشیر رکھیں کہ میں جتنے بھی حضرات خصوصی مولانا قاری رب نواز صاحب کا اور جتنے بھی ان کے ساتھ ساتھی آر ہوئے ہیں میں اپنی طرف سے اور جو انتظامی ہے ان کی طرف سے آنے محلہ کی طرف سے میں سب کا شکریہ دار کرتا ہوں دعا کے حضر اللہ ربن العالمین والصلاة والسلام وعلا خیر فرق محمد وعلا آمین واصحابی اجمعی ربنا ظنرنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونرنا من القاصر ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخضت حسنة وقنع زابنا یا لہماری آمال واقلا کسلافنا یا لہماری اقاید کسلافنا یا اللہ صحیح محمدی پر جنہ کی تحفیقان رکھا فرنا یا اللہ صحیح محمدی پر جنہ کی تحفیقان رکھا فرنا یا اللہ جن لوگوں نے دعاوں کے لئے تمام بیماری پروردگار کامل سیحت اطاقاتا فرما یا اللہ جن لوگ پریشانے ہانے پروردگی پریشانے پردور فرما یا اللہ تمام مسلمان اتحاب اتفاق پیدا فرما یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ اسلام قبول پرلا فرما یا اللہ اسم پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ صخر سے اتفاق یا اللہ جن لوگ جن لوگ سیلمان ابان خروردگی جن مالきます اتفاق امان جن ما سمیل روز رسول اللہ تعالیٰ علا غیر غلقی محمد علا آلیٰ و سخبہ اجمعی آمین برحمت اللہ برحمت اللہ